اسلام علیکم ٹو گلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حضور مان میں رکھے بیٹا میں آپ کی ہوں اردو کی ٹیچر میسی اثمہ آج ہم کریں گے بیٹا تخلیقی تحریر نوٹ بک ورک ہے ہمارا نوٹ بک میں کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تخلیقی تحریر ہوتی گیا ہے ٹھیک ہے تخلیقی تحریر بیٹا جب ہم کسی شک کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں ہم معلومات دیتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو اسے تخلیقی تحریر کہتے ہیں تخلیقی تحریر کا یہ دوسرا نام بھی ہوتا ہے جسے ہم مضمون بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم سب سے پہلے پائن جانب ہشیہ لگائیں گے مارچنائی لگائیں گے اس کے بعد ہم دائن جانب جو ہے وہ لکھیں گے دن اور تاریخ ٹھیک ہے اس کے آج ہے ہفتہ اٹھائیت نومبر دو ہزار بیس دائن جانب لکھیں گے جماعت کا کام پھر ہمارا اپنے عنوان لکھیں گے عنوان ہے ہمارا تخلیقی تحریر اور آج ہم کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں ہمارا ملک ہمارا ملک یا وطن ٹھیک ہے اچھے اُس میں ہم سب سے پہلے آپ کیا کریں گے دماغی سوچ یعنی ہم کچھ ایسے الفاظ لکھ لیتے ہیں جن کی مدد سے ہم جملے تردیب دے کے جملے بنا کے اپنا مضمون یادہ خلیقی تحریر مکمل کر سکیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کا نام یا پاکستان بانی اسلامی صوبے جھنڈا نائنٹین فورٹی سیون قومی زبان دار الخلافہ ذرخیر پیار سلامت یہ میں نے انفاظ لکھے ہیں ٹھیک ہے پیٹا ان الفاظ کے مدد سے ہم اپنا مضمون آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ بانی جو ہے بانی کہتے ہیں میں یہاں پہ کچھ لفظوں کے معنی آپ کو بتا دیتیم بانی بانی کا مطلب بتا ہے بنانے والا ٹھیک ہے دار الخلافہ دار الخلافہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے مرکز کو ٹھیک ہے اب جیسے پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں لیکن دار الخلافہ جو ہے وہ اسلام آباد ہے یعنی ایک مین مرکز جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے آپ پورے ملک کے تمام شہروں کے حالات و واقعات اور سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لفظ ہے ذرخیض ذرخیض کہتے ہیں ایسی جگہ ایسی جگہ جو کھیتی بڑی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارا ملک ایک ذریعی ملک ہے ذرخیض ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم زیادہ کھیتی بڑی ہمارے ملک میں ساتھ سے زیادہ جو ہے وہ کھیتی بڑی کی جاتی ہے ٹھیک ہے سطلے اکتی ہیں سبزیاں پھل ٹھیک ہے یہ ہم نے الفاظ لکھ لیا اب ان الفاظ کی مددد سے ہم اپنا مضمون جو ہے تخلیقی تحریم مکمل کریں گے اگلے پیچ پہ آتے ہیں اگلے پیچ پہ ہم کیا کریں گے اشاد ٹھیک ہے پہلے ہم نے دماغی سوچ لکھی الفاظ کی مددد سے اس کے بعد ہم ان الفاظ کی مددد سے کی اشاد کریں گے بائی جانب ہم لکھیں گے جماعت کا کام اچھا جیسے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا تھا پاکستانی نام ہمارا ملک پاکستان ہے پھر دوسرا جملہ پاکستان چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو بنا ہم نے یہاں پہ نائنٹین فورٹی سیون لکھا تھا کہ مطلب سے ہم نے جملہ بنا لیا کہ پاکستان کب بنا پھر لفظ لکھا تھا ہم نے بانی تو بانی میں نے بتایا آپ کو کہ بنانے والا بانی کا مطلب بتا ہے بنانے والا تو قائد آدم اس کے بانی ہے پاکستان کس نے بنایا ہے قائد آدم نے تو ہم نے اس کا جملہ لکھ لیا اسلامی لفظ لکھا تھا یہ ایک اسلامی ملک ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کی بازت کرنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اقلی لفظ ہے ہم نے لکھا تھا صوبے تو اس کی کتنے صوبے ہیں ہم اس میں یہ بتائیں گے اس کے چار صوبے ہیں کون کون سے پاکستان کھا ٹھیک ہے ہم نے اس کے نام لکھ لیا اس کے بعد ہم نے لفظ لکھا تھا جھنڈا تو اس کی جھنڈے کے بارے ہم بتائیں گے کہ اس کے جھنڈے میں دو رنگ سبز اور سفید ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے رنگ جھنڈا جو ہے وہ دو رنگوں کا ہے تو دو رنگ ہیں اس کے بعد اقلی لفظ ہم نے لکھا تھا قومی زبان تو اس کی قومی زبان کیا ہے اردو ہے اچھا جی دارالخلافہ ہم نے لکھا تھا تو یہ ہو گیا کہ اس کا دارالخلافہ اطلام آباد ہے ٹھیک ہے کہ دارالخلافہ کون سے شہر ہے وہ ہم نے اس کا نام بدا دیا پھر ہم نے ذرخیض دکھا تھا تو ہم ذرخیض بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک ذری ملک ہے یہاں پہ جیسے میں نے ذری لکھا ہے ذری بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور وہاں ہم نے ذرخیض دکھا تھا تو ہم اس کو یہاں پر ذرخیض بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ذری کی جگہ ذرخیض لکھ لیں ٹھیک ہے ذرخیض ملک ہے ذری ملک ہے دونوں ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لکھا تھا لفظ پیار تو میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں ٹھیک ہے بچیاں جو ہیں وہ لکھ لیں گے کرتی ہوں اور جو بچے ہیں وہ لکھ لیں گے کرتا ہوں ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے اگلا ہم نے لفظ لکھا تھا سلامت اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے آمید ہم نے اپنے ملک کے لیے دعای الفاظ استعمال کی دعا کی اور ہم نے اس طرح مانا یہ مضمون تخلیق تحریر یہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے بچے ہیں آپ نے اس کو صاف نیت نوٹ پر لکھنا ہے اور اپنا کام آپ نے مجھے جی سوٹ پر اس کی پک بنا کر سند کرنی ہے اپنا کام چیک کروانے ٹھیک ہے میں بہت خیال رکھا ہیا شکریہ اللہ حافظ